یہ ہے ماسک ان؛ ٹھیک ہے ایم ای ایس کی آئین اس کے اندر کیا کیا ہے اس کے اندر ایرانی گلاب ہے اس کے اندر ایلویرا ہے ٹھیک ہے بادام کا ایکسٹریکٹ ہے دودھ کا ایکسٹریکٹ ہے اور یہ تمام چیزیں بڑی زبردست خوبصورت خوشبو میں آپ کے لیے پیش ہوتی ہیں السلام علیکم جی میں ہوں آپ کا اپنا ڈاکٹر خورمشیر کنسرٹنٹ ڈرمیٹولوجسٹ کاسمیٹولوجسٹ اور ایسیٹیشن اور ہم آج بات کریں گے اچھا دیکھئے ڈرمیٹولوجسٹ کاسمیٹولوجسٹ میں کیا ہوتا ہے سکن بھی آتی ہے سکن بھی آتی ہے ہیر بھی آتا ہے اور نیل بھی آتا ہے اس کے علاوہ ایک ایم بی بی ایس ہونا لازمی ہے کیونکہ سکن جو ہے یہ کوئی چھلکا نہیں لگا ہوا یہ ایک آپ کا سب سے بڑا باڈی کا آرگن ہے جیسے ہارٹ ہے، کڈنی ہے، لیور ہے اس طرح ایم بی بی ایس میں آپ کو تمام ایک نالش تو ہونی چاہیے جو میں آپ کو وٹمن دے رہا ہوں کھانے کے لیے، لگانے کے لیے تو وہ آپ کی باڈی میں جا کے کیا اثر کر رہے ہیں ایسی ایسی اوپر سے کوئی چھلکے پر تھوڑی کوئی مالش کرنی ہے یا کوئی سیلون میں آپ تھوڑی چمپی کرا رہے ہیں اچھا میں بڑا حیران ہو جاتا ہے دیکھیں دو تین چیزوں پر مجھے بڑا غصت آتا ہے بہت ساری خواتینوں حضرات کہ جی ہم نے اس فلانے گلابوں سیلون میں ٹریٹمنٹ کر آیا تھا باجی بیوٹی پالر میں فلانہ کر آیا تھا بیوٹی پالر میں آپ کا ٹریٹمنٹ تو نہیں ہو سکتا وہاں تو آپ کی چمپی ہو سکتی ہے آپ کی مالش ہو سکتی ہے آپ کی صفائی ہو سکتی ہے بھئی ٹریٹمنٹ کے لیے تو ڈاکٹر کے پاس آئیں گے اب بھئی آپ مجھے بتائیے آپ نے کبھی سنا کہ فلانے ڈاکٹر کے پاس ہم گئے ہم نے وہاں پر جا کے اتنا اچھا میک اپ کرایا اتنا اچھا ہم نے وہاں سے بالوں کی کٹنگ کرائی یا اتنا ہم نے چمپی کرائی یا مالش کرائی کسی ڈاکٹر کا آپ نے سنا اسی طرح کسی آپ کیسے سن سکتے ہیں بیوٹیشن نے جو ہے میرا علاج کیا ممکنی نہیں ہے نمبر ون نمبر ٹو بات بڑی امپورٹنٹ یہ ہے کہ جی بہت سارے ناموں سے الٹے سیدھے کلینک کھلے ہوئے ہیں وہاں پہ آپ جاتے ہیں جی اور وہ کہتے ہیں جی کوئی میں گئی تھی یا میں گیا تھا تو فلانا صاحب بیٹھے تھے یا فلانی بیٹھتی دیکھیں جب تک ڈاکٹر آپ کو پتہ نہ ہو بلکہ میں لیٹر ہیڈ لانا بھول گئے میں آپ کو دکھاؤں گا جب تک پرسکیپشن پہ آپ کا ڈاکٹر کا نام اس کی ڈگریز اس کی کالیفیکیشن نہ لکھی ہو آپ کبھی بھی چیپن نہیں کرائیں گے ٹھیک ہے یہ بڑا آپ کی حفاظت کی لیے بڑی امپورٹن چیز ہے اچھا سعودریبیا سے ہوتا ہے اور ابھی لیٹسٹ میری بات ہوئی تھی گریس سے بات ہوئی تھی ٹھیک ہے گریس میں سے بات ہوئی تھی سرزلنڈ سے ہوتی ہے لنڈن سے ہوتی ہے اس کے علاوہ آزربائیجان سے بات ہوئی فاریسٹ ملیشیا سے بات ہوتی ہے ٹھیک ہے کینیڈا سے ہوتی ہے آسٹریلیا سے بہت ہوتی ہے ٹھیک ہے اچھا دیکھیں پہلی بات ایک اور منجھے یاد آگے بڑی باتیں یاد آتی جاری ہیں جی کہ آسٹریلیا میں پاکستانیز ہیں وہ بڑے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگوں کی سکن خراب نہ ہو جائے ہم لوگوں کی سکن برن نہ ہو جائے کیونکہ ہم نے یہ سنائے وہاں پہ بہت سکن کینسر ہوتا ہے بلکل ہوتا ہے مگر ہم لوگ بہت محفوظ ہیں کیونکہ ہماری جو ایشن سکن ہے نو میٹر آپ کتنے گورے ہیں کتنے ساملے ہیں کتنے تھوڑے ڈارک بھی ہیں تو ہماری ایشن جو سکن ہے اس کی جینز اس کی ساخت اس کی بناوٹ اس کی جینیات ایسی ہے کہ ہم لوگ کو سکن کینسر بہت ہی ہوتا ہے تو بہت ہی ریرلی ہوتا ہے وہ انگریزوں کی سکن ہے جو برن کرتی ہے اچھا میں اب آپ کے لیے بڑا زبزہ سانسکرین لے کر آیا ہوں اور دیکھیں بہت ساری جب سانسکرین لگاتے ہیں گرمیوں میں لڑکیوں کو خواتین کو بہت زیادہ یونیورسٹی جانا ہوتا ہے کالج جانا ہوتا ہے یا کوکنگ کرتی ہیں لڑکے کرکٹ کھیلتے ہیں یا بہر سپورٹس میں جاتے ہیں تو ان کے آپ کو کیا ہوتا ہے ایک تو آپ کا رنگ بہت ٹین ہو جاتا ہے خاص طور پر یہاں جھائیاں ڈیویلپ ہو جاتی ہیں یہاں پر آپ کے نوز پر پورا بٹر فلائر ایش پگمنٹیشن ملازمہ آ جاتی ہے گردن کالی ہو جاتی ہے ہاتھ بہت کالے ہو جاتے ہیں نکلز آپ کے خاص طور پر کونیاں تو آپ کے لیے بڑا زبزہ سانسکرین ہے اچھا جب ہم سانسکرین لگاتے تو ہوتا کیا ہے کہ وہ سانسکرین اتنا چکنا ہوتا ہے اتنا گریزی ہوتا ہے کہ وہ مٹی پکڑ پکڑ کے آپ کے موپے لگاتے ہیں اور پٹ 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 آپ کے پوری بوڈی میں سے پسین آ رہا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ وہ سانسکرین سے آپ دور ہو جاتا ہے آپ کا دل بالکل خراب ہو جاتا ہے تو میں آپ کے لیے ایک نیچرل سانسکرین لے کر آیا ہوں جو بہت ہی سمپل ہے بہت ہی اچھا ہے اور آپ لگاتے ہوئے آپ کو مزائے گا اس کے تین افیکٹ ایک ساتھ ہے سورت سے بچائے آپ کی سکن کو بیبی سکن بنائے جوان بنائے اور تھرڈ آہستہ آہستہ گورہ چٹا بھی کرتا جائے اچھا گورے سے مرد ہم انگریز نہیں بنائیں گے ٹھیک ہے پاکستانی ہی رہیں گے ٹھیک ہے مگر ہمارا رنگ روپ بڑا کھلاپن اچھا لگتا نا دھولا دھولا نکھرا نکھرا گلابی سفید اچھا لگتا نا گلابی بلکل نہیں یہ مطلب ایک اچھا سا فیکٹ آتا ہے دیکھیں یہ دو کریموں کا کمبینیشن ہے یہ ہے ماسکن اس کے اندر کیا کیا ہے اس کے اندر ایرانی گلاب ہے اس کے اندر ایلو ویرہ ہے بادام کا ایکسٹریکٹ ہے دودھ کا ایکسٹریکٹ ہے اور یہ تمام چیزیں بڑی زبردست خوبصورت خوشبو میں آپ کے لئے پیش ہوتی ہیں صاحب نے دیکھی ہے میں نے خود یہ آپ کے لئے دیزائن کیے آپ خوب دیکھیں گے سونگیں گے دودھ ملائی والی کریم ہے آپ نے یہ دونوں کریمیں مکس کی اتنی کریم آپ نے لکا لی ہاتھ سے یہ اور اتنی نکالی یہ مکس کیا پورے چہرے پہ لگایا نکلنے سے پندرہ منٹ پہلے یا چونے کے سامنے جانے سے پندرہ منٹ پہلے یا ایون سرننگ کرنے سے پندرہ منٹ پہلے لگایا پوری سکن میں مرچ کیا ایبزوب کیا اوپر سے آپ نے ہلکا سا تشیو سے ڈیپ کیا اور آپ چلے گئے بے فکر ہو کے اپنے یونیورسٹی اپنے کالیج اپنے کچن میں اپنے آفیس اپنی سویمنگ اپنا پلے گراؤنڈ کہیں بھی چلے گئے اور اتنا سیف ہے یہ کہ یہ بچے بھی لگا سکتے ہیں جن کو اماؤں کو بڑی فکر ہوتی ہے کہ میرا بچہ چھوٹا ہے بس کلاس پورت میں ہے فیفت میں ہے بڑا اس کا ٹین ہو جاتا ہے تو آپ یہ لگائیں بچوں کی سکن بڑی فیش ہوگی اس سے آپ کی سکن میں ایک تو ہائیڈریٹڈ رہے گی یعنی اس کے اندر ایک پلمپی رہے گی تھرٹ بڑی دلکش رہے گی سکڑے گی نہیں اور چوتھی آپ کے پور بھی نہیں کھولے گا تو یہ آپ اس کو استعمال کریں اور نون سٹاپ یوز کیجئے کہا نو میٹر سردیاں ہیں گرمیاں ہیں اور آپ دیکھیں کتنا اچھا سا انسرین ہے آپ کا لگاتے چلے جائیں پھر میں آپ کو ایک بات کی حقین دل آنا چاہتا ہوں اٹک جاتا ہوں جلدی میں کیوں کہ وہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ پلیز ان نون نمبر سے یا نیٹ پہ لوگ میرے نام سے بہت آتے ہیں جالی ایک جالی صاحب ہے ان کا نمبر میں آپ کو بتاؤں گا مگر مجھے ڈر یہ لگتا ہے کہ میں نمبر بتاؤں گا آپ کو وہ لوگ میرا نمبر سمجھ کے نہ کرنے لگے اس لیے میں ان جالی صاحب کا نمبر نہیں بتاتا ہوں جالی نمبر کوئی تیری میری اوپر نیچے کوئی فارمیسی اس طرح کی کوئی فارمیسی کوئی سے آپ کوئی چیز نہیں منگائیں گے کوئی نیٹ سے نہیں کوئی اور جگہ سے نہیں صرف آپ مجھ سے رابطہ کریں گے نیچے میرے نمبر چل رہے ہیں ان پہ آپ رابطہ کریں وہاں پہ تاہر ہوں گے وہاں پہ پرکاش ہوں گے وہاں پہ ادنان ہوں گے میں ہوں گا یا میری شکل دیکھ لیں میرے ویڈیو پہ بات کر لیں اور چیزیں وہاں سے منگائیں سیف ہوں گی سستی ہوں گی جالی نہیں ہوں گی کوئی سائٹ ایفک نہیں ہوں گی یہ میری آپ کو گیارنٹی ہے یہ میرا اور آپ کا بھرپور بانڈنگ اور ایک پکہ ساتھ ہے بہت خیال رکھئے خدا حافظ بہت خیال رکھئے